صحابہ میں سے جن کا نام ہے علی بن عبی طالب میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں نہ کہ کسی اور کا غلط بھی ہو سکتا تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن عبی طالب سب سے مظلوم ہستی جن کی اولاد کا بچہ بچہ زبا کر دیا خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری زبا آج کی رات اکیس میں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پر حملہ ہوگا شہید تو پھر دو دن کے بعد ہوئے موت تو دو دن کے بعد واقع ہوئے لیکن اکیس کی رات علی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ بن عیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آج مارا جی چاہا کے میں امیر المومنین کا نصر بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے شہادت کا دن ہے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارش کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی صیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں سب سے زیادہ جرجہ بن دی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیرت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اترضا ان یکون منزلوکا مقابل منزلی فی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو اصل ہی رونے لگے کہ نہیں میں راضی